بسم اللہ الرحمنی بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ آج it is a great day for democracy, for accountability or for the rule of law in پاکستان میں خالب پاکستان کے عوام واقعی مطمئن ہوں گے کہ کرپ مافیا فیملی کو جو پچھلے بچس تیس سال سے اس ملک پہ کسی نہ کسی فارم پہ حکومت کرتی رہی ہے چاہے اسلام آباد سنٹر میں چاہے پنجاب میں بلکہ ابھی بھی یہ اسلام آباد میں یہ فیملی جو ہے اس نے جتنا لوٹل پلنڈر کیا ہے اور جتنے عربہ خرموں کے پیسے بائے لکھے گئے ہیں اور پوری دنیا میں جادہ آدھیں منائی ہیں ابھی کم از کم یہ ایک انٹریم پہلا ریسنس ہے پہلے ایک ریسنس پہ ان کی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے اور خاصتا نواز شریف صاحب جو ہے ان کے لیے تو بڑا دن یہ ہے کہ ان کے دو بیٹے اشتہاری ہیں وہ خود ناہل اور انڈائٹڈ فارما پرائنسچر ہیں اور ان کی بیٹی جن کا کیریر ابھی ٹیک آف کر رہا تھا وہ آپ دیکھیں کہ کتنی بری طرح بیٹی کا کیریر کریش کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے زیادہ کوئی شوق کی ملا گوا جس پہ آپ بات کریں گے آگے جا کے کہ جو ریاض پیر سادہ صاحب نے آج جو پیس کانسنس کی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو چاہتے تھے کہ ہم سیاسی شہید بنیں کہ فوج آئے اور ٹیک آور کرے فوج کا کوئی ہو لیکن آج تو ایک قسم کا کوئی ابتدا ہو گیا تو میرا خال ہے اس سے برے حالات جو ہیں نواز شریف فاملی کے لیے نہیں ہو سکتے اس سے برے حالات نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے let me take the discussion forward کیونکہ آپ نے بتایا کہ